اینڈی اے سرکار پر اوشواس کے بادل سال دو ہزار چودہ میں بنی اینڈی اے ٹو سرکار پر اوشواس کے بادل منڈ رہے ہیں چار سال بعد پہلی بار اس کے خلاف سنصد میں نو کانفیڈنس موشن لانے کا نوٹس دیا گیا ہے جو وائس آر کانگریس نے دیا ہے آندھر پردیش کو وشیش راجع کے درجے کی مانگ خارج کے جانے کے ویرود میں یہ نو کانفیڈنس موشن لائے جا رہا ہے معاملہ اتنا گرم ہے کہ انڈی اے کے پرانے پارٹنر ٹی ڈی پی نے بھی اسی مددے پر الگ سے پرستاؤ لانے کا فیصلہ کیا ہے یعنی ایک دوسرے کی دھر ویرود ہی ریجنل پارٹیاں ایک جھٹ ہوتی دکھ رہی ہیں لیکن ریجنل پارٹیوں کی یہ گول بندی کانگریس کے لیے ڈیلیمہ میں ڈال رہی ہے جس کو معلوم ہے کہ یہ اوشواس پرستاؤ سمبولک ہے ڈی جے پی کے پاس نمبرز پریابت ہیں اس لیے انڈی اے سرکار کو گرایا نہیں جا سکتا لیکن اگر اوشواس پرستاؤ پر بحث ہوئی تو پی این بی گھوٹالے پر سرکار کو گھیرنے کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور بھوش میں بی جے پی کو سنسد میں گھیرنے کی منشاہ پر پانی پھر جائے گا کیونکہ اوشواس پرستاؤ پر بحث یا ووٹنگ ہونے پر بی جے پی کو اپنے دوست اور دشمنوں کی پہچان صاف ہو جائے گی اور کانگریس نے پچھلے دنوں انٹرنل میٹنگز کر کے جو گھٹ تیار کیا ہے اس کا راز کھل جائے گا ویسے مجھے لگتا ہے کہ اوشواس پرستاؤ لانے کا یہ نوٹس صرف ایک دکھاوا ہے ہو سکتا ہے اسے منظوری ہی نہیں ملے کیونکہ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے سنسد میں بجٹ پاس ہوا تھا جو اپنے آپ میں سرکار کے بہومت کا پرتیق ہے ایسے میں اگلے چھ مہینوں تک کوئی بھی اوشواس پرستاؤ لانے کا پرافدان نہیں ہے پھر بھی وائس آر کانگریس اوشواس پرستاؤ پر اڑی ہوئی ہے جس سے یہ سندیب بھی ہے کہ اس کے پیچھے شاید ستہ پکش کی سہمتی بھی ہو سکتی ہے راجنیتی میں اس طرح کے کھیل نئے نہیں ہے اور اگر اس اوشواس پرستاؤ کے سمرتھن میں کئی چھوٹی پارٹیاں اتر آتی ہیں تو اسے پچھلے اپ چناؤں میں بی جے پی کی ہار سے جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے جس کی کمزوری کا احساس ہونے سے سپا بسپا سہد سبھی ریجنل پارٹیوں کی گول بندی تیز ہو رہی ہے ابھی اگلے عام چناؤں میں لگ بھگ ایک سال ہے لیکن شیطری پارٹیوں کا ابھی سے یونیفیکیشن بی جے پی کو بھاری پڑ سکتا ہے انڈی اے سرکار پر اوشواس کے بادل توزہ خبروں کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سمائے لائف پر آئیے سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بلکل لیٹسٹ ویڈیوز دکھائیں لیٹسٹ خبریں دکھائیں اور اگر آپ کو یہ پسند کچھ آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے گا موسیقی